مسلمان کی عقل کی بات کر رہا ہوں میں پہلے تو عقل کہتی ہے کہ بتوں کے سامنے مت جھکو کہتی ہے کہ نہیں کہتی کل جدہ میں مجھے ایک انڈین ملے مسلم تھے انڈیا کے تھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں حیران ہوتا ہوں اتنے پڑھے لکھے ہندو انڈیا میں سمجھ میں نہیں آتا یہ پتھر کے مورتیوں سے مانگتے کیوں ہیں یہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا چلا کوئی جاہل ہو اول تو جاہل میں بھی اتنی سنسو ہوتی ہے نا کیا ہو گیا ان لوگوں پتھر کے بنے بھگوانوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں وہ بڑا حیرام کیوں سعودی عرب میں تو بڑا توحید تو محول ہے نا مجھے یاد ہے دیکھو ہم نے بھی پاکستان میں نا میں نے کسی کو کسی بودھ کے سامنے جھکتے بے نہیں دیکھا کیونکہ ہم تو مندروں میں جاتے نہیں ڈراموں میں دیکھا تھا بچپن میں فلموں میں بچپن میں اور وہ ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا سچی مچھی میں نہیں دیکھا کبھی میں جب برما گیا نا پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا تو وہاں تو بودھس بہت ہیں میں جب ائرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے میں نے ایک منظر دیکھا ایک بھت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ وہ دونوں اس بھت کے سامنے جھکے ہوئے اچھا بھت میں بھی ایک بڑا بھت تھا ایک چھوٹا سا اس کا بچہ بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی میں نے نا یہ سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا جیسے لوگ مجھے یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں کہ ارے یار آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا تو ایک حیران سے ہوتے ہیں ایک الگ کیفیت بنتی ہے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھتے ہیں لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا میرے آنکھوں سے آسور نکلنا شروع ہو گئے مجھے اتنا ترس آ رہا اس انسان کے اوپر اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنو اس خاتم کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی تیری آنکھیں دیکھتی ہیں تیرے کان سنتے ہیں تو ایڈوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹس بن جائے گی تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت بزار بن جائے گی تو انسانیت کی خدمت کر ہر انسان کو چاہے مرد یا عورت کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے نا اور یہ تو کسی کام کرنے کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنائی ہے اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے ستاروں پر کمندر ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے سمندروں کی تہہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جوائرات نکال رہا ہے کیا کچھ انسان نے اجاد نہیں کر لیا نا صرف کھانا پینا نہیں ہے انسان کی ترقییاں تو دیکھیں نا کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواوں میں اڑا دیا کتنی قابلیت کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہے اور بیٹھا کس کے سامنے پتھر کے بنے میں بودھ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس بودھ کو اللہ اگر سینس دیں تو کیسا ہسے گا اس کے اوپر کہ تجھے تُو نے مجھے بنایا ہے جو مشینیں تُو نے بنائی ہے نا فیکٹریاں تُو نے بنائی ہے تیرے سائنس دانوں نے بنائی ہے میں ان میں بناوں پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا ٹائم لگتا تھا جاپان کے سائنس دانوں نے ایسی مشینیں بنانی ہے ادھر جناب مسالہ ڈالو بھگوان بن کے فوراں باہر میرا ایک مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مزاق اڑانا نہیں ہے میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتانے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے سمندروں کو بھی اس کے تابعے بنا دیا اور ہواوں اور خشکیوں کو بھی اس مسخر کر دیا ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے انسان کو سجدہ کر رہی ہے اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہے میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا اللہ کے ویڈیوز میں کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھتا کچھ بھی نہیں ہوا میں عجیب اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے مسلمان پیدا خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملے کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا کچھ بھی نہ ہوتا نہ کھلاتے نہ پلاتے گھر سے نکال دیتے یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو تم بھی مسلمان ہو یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا وہ موت تک کیا تھے ایمان پر موت ہوئی ہے ایمان پر جس کی وجہ سے ہم بھی کیا ہیں اللہ نے ہمیں اس بہت بڑی آزمائی سے بچا لیا کلچر سوسائیٹی خاندان انسان کو جہنم کا اندھن بنا دیتا ہے کیسی پڑی لکھی خاتون ہوگی وہ کیا ہوگی بہرحال اور وہ کیا کر رہی ہے اس کے سامنے جھک رہی ہے جب ہم قرآن میں ویدے پڑھتے ہیں آج جو ہم نے آیتیں پڑھئی ہیں نا قرآن میں اللہ کو بڑا غضب آتا ہے دیکھو خدا احساس لس ذات نہیں ہے یہ ذہن میں رہا بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا ہم خدا کو سمجھیں گے خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں مجھ میں غیرت بھی ہے یہ ساری اللہ کی صفات ہیں ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے اب بھئی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے ہمیں قرآن و سننے سے پتا چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے اس کو غزب بھی آتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے یہ ساری صفات ہیں اس کی تو اللہ کو سب سے زیادہ غزب بتا ہے کس وقت آتا ہے جب کوئی زنا کرتا ہے نا 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 اس کو بھی آتا ہے بہت زیادہ جب کوئی چوری کرتا ہے نا 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 اس پہ بھی بہت آتا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی باباپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غزب آتا ہے سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غزب آتا ہے سب سے زیادہ نہیں آتا ہے جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غزب آتا ہے سب سے زیادہ اس پہ غزب نہیں آتا جب کوئی چوری کرتا ہے اس میں بھی بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ غصہ نہیں سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے جس نے آپ کو بنایا جو آپ کا خالق ہے جو خدا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو کیونکہ غیرت ہے نا اس میں دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی باپ کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ آپ پانی بولو نہیں پلاتے غصہ آتا ہے باپ کو سب سے زیادہ اس پر نہیں آئے گا غصہ آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ آپ پاؤں نہیں دباتے جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو آپ یہ کام نہیں کرتے لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں باپ کون ہے میرا بولو یہ لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی باپ کہہ گا تُو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی تُو نے آئیڈی کارٹ سے نادرہ سے میرا نام نکال دیا اس کے بعد اب کیا ہے بولو نا بس اب نہیں اگر غیرت ہوگی شوہر کو بیوی کی نافرمانی پر غصہ آتا ہے کھانا نہیں کھلایا ٹائم پر بدخلاتی کر رہی ہے لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہہ میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے وہ کہے گا یہ اینڈ ہے یہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں نافرمان بھی ہوتی ہیں کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے شریعت نے حکم دیا بھئی عورت کو ٹیڑی پسلی سے اللہ نے بنایا پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی جیسی ہے برداشت کرو چلاو گھر لیکن ایک ہاتھ ہے نا آپ کی بی بی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے میں کسی اور کے بستر پس ہوں گی شوہر بشک میرے آپ کو آپ کیا کہو گے اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھئی یہ کیا ہے اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے شرابیں بھی پی جاتی ہیں اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی آخرت میں لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی جہنم میں جلیں گے سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ جو ماباپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی نکل جائیں گے سود خور سزا ملے گی نکل جائیں گے جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھگے کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دی دینے والا وہ ہے مانگ کسے رہے ہو کسی اور سے مانگ رہے ہو اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں کتنی بڑی نحمت ہے توحید تو مجھے احساس ہو جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے میں تو پورا ہی جو ہے نا کجیب کیفیت میں چلا گیا آنکھوں سے میرے آنسوں نکل رہے اور اللہ سے اللہ تُو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا ہمارا کہا کمال ہے بھئی اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر 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 تباہ کر دیتا ہے انسان کو ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر آپ کا خاندان کہ آپ کو جہنم کا اندھن منع ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے کیا کوئی سائنس دانوں نے کہا ہے کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے کیا کوئی لوجک ہے کیوں میرے ابا کیا کرتے تھے میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے میری ماں جھکتی تھی میرے دادا جھکتے تھے ہماری پرمپرہ ہے ہمارا کلچر ہے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے اللہ بھائی وہ خدا ہے وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا یہ عقل کہتی ہے یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے سورہ عالی امران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے محبت سے عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں عبداللہ ربی وربکم اس اللہ کی عبادت کرو اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے خصوصی خطابیں عیسائیوں سے سورہ عالی امران میں اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے ایک رتبہ دیتا ہے وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا خدا تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو وہ کہیں گے قولو ربانی ہینا اللہ والے بنو کس کی طرف جاؤ جو سفیر ہوتا ہے جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کر جائے گا نا وہ سفیر خود اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے میں نے جب ہم جب حرم میں تھے یہ سورہ آل عمران امام حرم تلاوت کر رہے بڑا مزا آ رہا تھا نا تو میں نے ساتھ کے اسے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں مصر میں شام میں عیسائی ہیں کیا وہ یہ آیتیں نہیں سمجھتے کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی ان کی تو زبان ہے عربی لیکن کیوں کتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں نیچر کو پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا اِنَّا مَثَلَ عِيسَا عِنَّا اللَّهِ کَمَثَلِ آدَم اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے اس کا مطلب ان کا باپ ماز اللہ کون ہے خدا ہے تو تمہیں کیا کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے اِنَّا مَثَلَ عِيسَا اِنَّا اللَّهِ کَمَثَلِ آدَم دیکھو عیسائی کی مثال ایسے جیسے آدم آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسائی کی تو پھر بھی ماں ہے تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کر سکتا ہے جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہے معبود نہیں ہے عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے عیسیٰ بن مریم کی یہی تعلیم ہے تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی تو یہ کلچر ہے میرے بھائی ماحول ہے جو انسان کو کہا لے جاتا ہے بولو گمراہی کی طرف لے کے جا فران کلیر کرتا ہے اس کو کہ وہ دیکھو کہ عقل کیا کہتی ہے اور خدا کیا کہتا ہے تو یہ پوری کشتی ہے عقل کی اور کس کی دل کی دل کلچر کو فالو کرواتا ہے ماں باپ کو فالو کرواتا ہے عقل کہتی ہے نا 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 میرا باپ اگر پتھر کے بنے وے بتوں کے سامنے جھکا تھا میرے باپ سے مسٹیک ہوئی ہے میں یہ مسٹیک بولو نہیں کروں میرے باپ اگر مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگتا تھا میری ماں مانگتی تھی میرے پیر مانگتے تھے اس سے مسٹیک ہوئی ہے میں بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگوں گا حاجات پوری کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے اب تو مشرقین نبی کی قبر پہ جا کے مازاللہ نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے الفاظ کے مجھے وہاں مدینہ میں گیا بھئی مفتی صاحب آپ نبی سے میرے لیے یہ دعا مانگیں میں نے کہا یار جو توحید کے علم مردار پیغمبر ہیں آپ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو نبی سے تھوڑی دعا دعا کس سے مانگی جائے گی اللہ سے مانگی جائے گی حاجت کون پوری یہ تو جو قبر میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو تم ان کی قبر پہ جا کے دھریاں اڑا رہے ہیں ان کی تعلیمات کیسی اقل ہے کیسی جہالت ہے بس جو پیر صاحب جو بزرگوں نے جو جاہل بزرگ ہم بزرگ لحس نہیں ہیں الحمدللہ کہ بزرگوں ہی کا انکار کرتے ہیں بزرگوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں کچھ توحید پرس ہوتے ہیں کچھ مشرق اور بدتی ہوتے ہیں تو اقل سے کام لو میرے بھائی تو یہ جو اقل اللہ نے انسان کو دینا اقل اور دل تو اللہ کو اس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے کیونکہ اب یہ نیک کام کرے گا تو یہ ایسے نہیں کر لے گا جیسے فرشتے کرتے ہیں فرشتوں کے پاس پرائی کا آپشن نہیں ہے اس کے پاس آپشن ہے ہندووں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں سترہ اٹھارہ سال کی جو اسلام قبول کر چکی ہے وہ ڈر ہے ان کو کہ ہمیں ماباب قتل کر دیں گے لیکن وہ بتاتی ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم اس مذہب کو نہیں فالو کر سکتے جو ہمیں شرکی طرف لے کے جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچی آئے لیکن اللہ نے ان کو کیا دیئے عقل دیئے کہتے ہیں ہم اگر بتا دیں گے مار دیں گے جان سے پھر وہ میرا کلپ سنا با ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے اسلام کو چھپایا جا سکتا ہے ایسے مجبوری میں شو نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں ان سے عبرہ میں حاصل کرتا ہوں عبرہ ایک تو لڑکی میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے پھر عمر دیکھو تو میں اپنے بارے میں ڈڑھتا ہوں کہ انہوں نے محول سے اتنی مخالفت کی کلچر کی اثر کو قبول نہیں کیا ہم تو پیدا ہی مسلمانوں میں ہوئے ہیں بھائی ہمیں تو ماں باپ سے موٹیویشن ملی ہمیں تو ماں باپ نے نماز سکھائی ہم سے تو ان سے زیادہ بڑا سوال ہوگا اگر ہم نماز چھوڑیں گے اگر ہم توحید پر آستہ چھوڑیں گے اگر ہم اللہ کی اطاع فرمبرداری چھوڑیں گے ہمیں دگنا عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ کلچر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا کلچر ان کے اگینس چل رہا ہے پھر بھی وہ کلچر کی مخالفت کرے اور ہمیں کلچر اچھائی پر سپورٹ کر رہا ہو پھر بھی ہم کلچر کے مخالف چلیں اور برائی پر جائیں تو ہماری سزا ان کی نسبت دگنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں دے عقیدہ توحید پر اللہ ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے اور اللہ ہم سے وہ تمام برائیاں چھوڑوا دیں جن برائیوں کا اللہ نے اپنی اس کتاب میں جن برائیوں کا